بھارت کا سپر سونک میزائل پاکستان میں گرنے پر شدید تشفیش ہے جانی نقصان ہو سکتا تھا بھارت نے میزائل سے پاکستان کو پہلے آگاہ نہیں کیا بھارت دنیا اور پاکستان کو بتایا کہ اس کے ہتیار محفوظ ہیں آرمی چیم جنرل قمر جاوید باجوا کا سیکیورٹی ڈائلوگ کی تقریب سے خطاب کہا بھارت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں پاکستان نے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ واپس کیا شہریوں کی خوشحالی اور سلامتی ہماری ترجیح ہے ہم نے دہشتگردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی نوے ہزار جانوں کی قربانی دی آخری دہشتگرد کے خاتمے تک کوشش جاری رہے گی خطے کو دہشتگردی غربت اور موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجوا کا سیکیورٹی ڈائلوگ کی تقریب سے خطاب کہا افغان عوام کی مدد کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یوکرین بہران کے باعث افغان عوام کو نہ بھلایا جائے چین سے سی پیک معاہدہ انتہائی اہم ہے خطے میں امن معاشی استحتام کے بغیر ممکن نہیں روانسال پاکستان نے پہلی بار قومی سلامتی پالیسی تشکیل دی مشیر قومی سلامتی محید یوسف کا دو روزہ سیکیورٹی ڈائلوگ کی تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی میں آج صرف نئے وزیرعالہ کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا ووٹنگ اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی سپیکر کا اختیار ہے کہ ووٹنگ کل کرواتے ہیں یا پیر کو فیصلہ سپیکر نے کرنا ہے سیکیورٹری پنجاب اسمبلی کی وضاحت وضاحت آلہ کے لیے پرویز اللہی اور حمزہ شہباز میں کڑا مقابلہ متوقع آج کاغذات نامزد کی جمع کرائے جائیں گے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جلاس کا ایجنڈہ جاری ممبرز کو شناختی کارڈ اور اسمبلی کارڈز ساتھ لانے کی ہدا ہے مسلم لیگ نون کا چوری شدہ مینڈٹ آج واپس مل جائے گا ایوان میں ہمارے اسی فیصد ارکان حاضر ہیں نون لیگی رہنما عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کی الیکشن چوری کرنے کی کوشش ناکام ہوگی آج ووٹنگ ہوئی تو غیر آئینی ہوگی مگر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں تخت لاہور کس کا ہوگا سیاسی جوڑ توڑ تیز ترین گروپ کس کی طرف نون لیگ اور قاف لیگ کے اپنی اپنی حمایت کے دعوے جہانگیر ترین سے ملاقات رنگ لے آئے ترین گروپ وزاعت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کی حمایت کرے گا اس حاق دار کا دعویٰ پروے زلاہی وزیراعلا بنیں گے سب کو مٹھائی کھلائی جائے گی مونی صلاحی کی ترین گروپ سے ملاقات کے بعد گفتگو چھینہ گروپ کا قاف لیگ کی حمایت کا اعلان علیم خان گروپ نے نون لیگ کی حمایت کر دی قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو کیسے ناکام بنایا جائے وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا عمران خان پارلیمانی پارٹی کو اشاہیہ بھی دیں گے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کل ہوگی اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات مکمل ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینر لگا کر سیل آٹھ ہزار سیکیورٹی اہلکار تائنات ہوں گے میاں صاحب یہ قوم بھیکاری نہیں اشاپیہ کا بڑا حصہ بے ضمیر ہے یہ قوم ایک غیرتمند قوم ہے اسی لیے تاریخی لمحے میں غیرتمند لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئیٹ سرگودہ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا وزیراعظم سے اظہار ایک جہتی سرکٹ چوک پر مظاہرہ کسی کے آنے جانے سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا سربراہ پاکسر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا ایم کیو ایم ساڑھے تین سال کالز پر چلتی رہی ایم کیو ایم پاکستان ایک کال کی مار ہے انہوں نے مہاجروں کو بیچا ایم کیو ایم کو تو ان حالات میں وزیراعظم کا ساتھ دینا چاہیے تھا رمضان المبارک کے چاند کی پیدائش گزشتہ روز ہو چکی چاند کے عمر کم تھی اسی لیے مغرب کے وقت نظر نہیں آیا آج شام چاند نظر آئے گا جو معبول سے بڑا ہوگا محکمہ موسمیات کی وضاحت ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجراس آج پشاور میں ہوگا سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراوی کی ادائی کی اسطنبول کی تاریخی مسجد آئیہ سوفیہ میں اٹھاسی سال بعد نماز تراوی ادائی کی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے